اسے تو مفاہفت کا نام نہیں دیا جا سکتا مثلا یہ جو اعلان ہوا ہے کہ گورنر راج ہم ختم کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی نے سرطور کوشش کی ہے کہ ان کی حکومت بن جائے ہارس ٹریڈنگ کی بھی کوشش کی ہے صدر نے اور گورنر نے اعلانات بھی کہیں کہ ہماری حکومت بنے گی لیکن پانچ ہفتے کی کوشش کے بعد اپنی حکومت نہیں بنا سکے تو واحد راستہ اب ان کے پاس یہ رہ گیا تھا گورنر راج اٹھائیں اب کہتے ہیں کہ ہم ان کے نمائندے کو دیرحالہ کے لیے سپورٹ کریں گے مسلم علیہ نون کے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو سپورٹ نہ کریں تو کوئی حکومت نہیں بن سکتی حکومت نہیں بنے گی تو اسمبلی ریزول ہوگی اس کو بھی یہ فیس نہیں کر سکتے اس سے مزید انار کی اور ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی اس لئے یہ دونوں احضامات جو ہیں مفاہمت کی تعریف پر نہیں آتے بلکہ بامر مجبوری اور لاسٹ ریزولٹ کے طور پر یہی راستہ رہ گیا تھا جس کو انہوں نے اپنایا ہے ادھر نواز شریف صاحب نے اگر یہ اعلان کیا ہے کہ میں قوم کی تقدیر بدل دوں گا پیپلز پارٹی کے ساتھ ملکا میں بدل دستہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب اپنے پچھلے چھے مہینے کے بیانات جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں دیئے ہیں اس کی فائل بنا کر ذرا اس کو پڑھیں اگر وہ صاحب اس طرح جھوٹ پر اور دروگ پر مبنی نہیں تھے اور مہد ازام تراشی نہیں تھی اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ سچ بھی موجود ہے تو اس سچ کے ہوتے ہوئے بلکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملکا کیسے قوم کی تقدیر بدلیں گے تو یہ مفاہمت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ معلوم ہوتا ہے اوپر سے کوئی پریشر ہے دونوں کے اوپر یا ایک کے اوپر جس کے نتیجے میں انہیں اس راستے پر چلنا پڑھ رہا ہے اور نفس حقیقت انہوں سے کوئی بھی سنجیرہ نہیں ہے کہ نیسا کے جمعوریت پر عمل کرے منعوس صاحب میری عمران خان سے بات ابھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عوام سڑکوں پہ تھے بہت بڑا عوامی ریلس ایک سلاح چلا آ رہا تھا اور تب ہی شاید باہر کی قوتوں نے جیسے ہلوی کلنٹن نے یا کسی باہر کی قوت نے مداخلت کر کے ان دونوں کو کہا کہ آپ اتجاز ختم کریں یا آپ کا اپنا فیصلاتہ مشاورت ہوئی یہ اتجاز کیسے رک گیا اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عدلیہ آزاد ہو گئی اس کے بعد جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے چیز جسٹس اور کچھ جسٹس تو لازمان آزاد ہو گئے ہیں لیکن عدلیہ تو ابھی پابز انجیر ہے جب تک دو نومبر دو ہزار سات کے پوزیشن کو ریوائیو نہیں کیا جاتا بہار نہیں کیا جاتا اور پہ اوے مشرف کے اخدامات کو نلیفائی اور نگیٹ نہیں کیا جاتا اس وقت تک عدلی آزاد نہیں ہوگی یہ میں ایک سراب ہے ایک دھوکہ ہے لیکن یہ جو بات آپ نے اس سے پہلے فرمائی ہے یہ بڑی اہم بات ہے دیکھئے لوگوں نے دو سال سے ماریں کھائی ہیں دو گرمیاں سڑکوں اوپر گزاری ہیں وکلا کی قیادت اور کارکنوں نے بھی سویل سوسائیٹی کے لوگوں نے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے بھی لیکن جناب اچانک کسی ایک فرد کی طرح سے یہ اعلان پہلے بھی ہو گیا تھا کہ دھرنا نہیں ہوگا اب بھی ہو گیا کہ دھرنا نہیں ہوگا اور وہ جانے پہچانے لوگ بھی ہیں تو حقیقت یہ کہ اس سے کانفیڈنس شیخ ہوتا ہے کانفیڈنس پرائیسس پیدا ہوتا ہے باہر میں اعتماد کی جتنی پرتے ہیں اور جتنی چولے ہیں وہ ہل کر رہ جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مکلا کی جو قیادت تھرواؤٹ آتی رہی وہ مسلسل یہ بات کرتے رہے لانگ ماہ سے دھرنے سے پہلے کہ جب تک دو نومبر کی پوزیشن بہار نہیں ہوگی ہم دھرنا جاری رکھیں گے کرد صاحب بھی شامل ہے اس میں عامد خان بھی شامل ہے اس میں ملک صاحب بھی شامل ہے اس کے اندر لیکن پھر یک طرفہ طور پر یہ اعلان کرنے کا حق تو مئیہ صاحب کو نہیں تھا مئیہ صاحب کو سمجھنا چاہیے اس بات کو جس کی تحریک ہے وہ کلہ مانوبر حسن صاحب آپ سے گفت کو جاری لے گی ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد خواہ تھی نوزرات واپس آتے ہیں مانوبر حسن صاحب یہ بھی ان کیجئے گا کہ اگر یہ دونوں کے ترمیان مفاہمت ہوگی مجھے کوئی ویساق جمہوریت کے حوالے سے یا 18 فروری کے بعد سے کوئی اقدام ایسے بتایا جائے کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہوں کہ یہ مفاہمت کے ساتھ چلنے والے اور ایک دوسرے کو لے کر چلنے والے اور برداشت کرنے والے ہیں جمر کے ذریعے جو مفاہمت قائم ہوگی اوپر کے کسی کے دباؤ کے ذریعے بیانات کے ذریعے جو مفاہمت قائم ہوگی وہ شارٹ لیوڈ ہوگی وہ تیلی پر سرسو جمانے کے مترادف ہوگی وہ آج ہوگی کل نہیں ہوگی وہ صاف چکتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہ عنوان ہوگی اس لیے میرے ذریعے مفاہمت کے لفظ کو بددام کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مفاہمت ہوگئی تو پھر آپ کیا لگتا ہے کہ یہ سسٹم پورا گرے گا کیا ہوگا پھر تو ہمارا چھوٹ اورنا بھی سونا بن جائے گا اور ہم کہیں گے قرآن حدیث میں بکھاوائے تھے انگیس سجھ بولنا چاہیے اور معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے اور عوام تک بھی یہ میسیج فل ٹوٹل کمپلیٹ پہنچ گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہو سکتے معاہدے کے نتیجے میں مسائل نہیں آنے ہو سکتے سوکوں کے اوپر آنے کے نتیجے میں پرابن ریلیوں کے نتیجے میں اور دباؤ بڑھانے کے نتیجے میں تو کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن جو فاربل اور کانسٹیٹیشنل ایوینیوز ہیں اور فورم ہیں وہ تو ابھی تک کوئی کام ایسا نہیں کر سکے لیکن یہ تو بڑی خطرناک بات ہے منورت صاحب کے لوگوں میں یہ احساس جنم لے کے سڑکوں میں آنے سے فیصلے ہوں گے تو یہ تو مناسب نہیں ہے کسی بھی نظام کے اندر کسی بھی ریاست میں کس کوئی نظام ہو تو اس کے اندر تو واقعی مناسب نہیں کوئی پارلیمنٹ ہو جو پارلیمنٹ نے متفقہ قراردار منظور کی ہے کنسنسس ریزلوشن ہے حکومت کا فرض تھا کہ اس پر عمل کرے کہ فوج کو واپس گنایا جائے سیس فائر کی جائے مذاکرات کی مجھ بچھائی جائے ڈائلاغ کی اور جرگے کی حکومت نے اس پر نہیں عمل کرایا تو جب قرارداروں پر عمل نہیں ہوگا جو کہا گیا ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا تو یہ خطرناک صورت پیدا ہوگی اس کو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بیان کیجئے گا کہ یہ براق اوبامہ کی جو پولیسی سامنے آئی ہے یہ اب وہ کیسی لگونی تھی لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے لیکن اس کے اگلے لمحے جس طرح ہماری قیادت کی طرف سے سین کے ڈوگرے برسائے گئے ہیں اور تاریخ کے پل باندے گئے ہیں یہ زیادہ حیرتناک بات ہوئی جیسے کہ جس نے انہیں کوئی تقریر لکھ کر دی تھی اسی طرح ان کو بھی کوئی بیان لکھ کر دی تاکہ فوراں جاری ہو افغانستان سے بھی جاری ہوا اور یہاں سے بھی ہوا اوبامہ کی پوری تقریر جو ہے وہ پاکستان کو بیڑیاں پہنانے والی ہماری آزادی اور خودمختاری کو سلب کرنے والی چاہے وہ ڈرون حملوں کے حوالے سے ہو یہ جو پورے انقاعدہ کے حوالے سے اس نے اپنی تھیسس اپنا فنظرہ پیش کیا ہے اور یہ امریکی تینکس وہ سلسل یہ بات لکھ رہے ہیں کہ جو پوری پشتون بیلٹ ہے بلوجستان اور صبح سرد اور افغانستان کی یہ جائے پیدائش ہے برد پلیس ہے اور قاعدہ کی یہ اس کی نرسری ہے یہی سے وہ لوگ سر اٹھاتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں لہذا اس کو تیس تیس کر دیں اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیں اس کا نام لینے والا یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کب اس کم تاریخ کو تو پڑھنا چاہیے سبق لینا چاہیے تو ابامہ کی تقریر تو دراصل پاکستان کو دیوار سے لگانے والی پودی تقریر ہے پشتونوں کا تو وہ انشاءاللہ کچھ نہیں دیوار سکیں گے اور پشتون وہی تاریخ دورائیں گے جو پہلے وہ رقم کر چکے ہیں تو میرے نزدیک اس پر تو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا اس وقف کو بیان کرنا چاہیے تھا یہ بلوجستان کو جو انوالف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئٹہ شورہ ہے یہاں پہ کوئٹہ کے آس پاس اس پہ کیا تفسرہ کریں گے امانو برسن صاحب اصل میں تو وہ ایک دوسری بات زیادہ کہہ رہا ہے نا کہ بلنا عمر سستی سادہ بات تو یہی کہنے کوشش کرتے ہیں نا کہ بلنا عمر اور اسامہ بن لاجم جو ہے وہ اس ریجن کے اندر کہیں چکے ہوئے ہیں یہ بلکل وہ ایسا ہی جیسا کہ ویپنز آماز دسٹرکشن ہے عراف کے پاس زیادہ حملہ آور ہو جاؤ بیسویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹی یہی تھا کہ عراف کے پاس یار ہیں ویپنز آماز دسٹرکشن اور وہ دائرے سوی بھی نے نکلی لیکن دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور بیسویں صدی کا جو جھوٹا سب سے بڑا تھا اس نے ایک جھوٹ بولا آج بھی دنیا مگر ہے کہ عراف کے اوپر کاروائی گاری عراف کے اندر تو امریکی حکومت پائم ہو گئی اس نے اجازت بھی دے دی ہے پہلیمنٹ میں کے امریکہ کی فوج بھی آ رہے سکتی ہے لیکن ایران کے لیے بھی یہ مسئلہ اتنا ہی سنسٹیو ہے یا تھوڑا سا اس سے کم ہے جتنا پاکستان کی نہیں سنسٹیو ہے اس لیے یہ جو پوری سکیم ہے کہ روس کو اور چین کو اور ایران کو سب کو انواند کیا جائے جو پاکستان کے دوست تھے ان کو بھی پاکستان سے ذرا فاصلے پر ڈسٹرنس پر لے جائے جائے اور کسی اور منصوبے کو بردکار لانے کہ یہاں جو امکانات ہو سکتے ہیں میں اس پر نہیں زیادہ جا رہا ہوں کہ مختے میں آ پڑی یہ سنگسترانہ بات تو کہ اس طرح نہ جائے جائے تو میں سوچتا ہوں کہ ایران کو اس پر زیادہ الیرٹ ہونے کی چوکننا رہنے کی اور معاملات کو پاکستان اور چین کے ساتھ مل کر تیہ کرنے کے دوست ہیں ہمارا اجلاس ہونا چاہیے چین پاکستان اور ایران کا تاکہ یہ چائنگل امریکی پوری پالیسی اور اس معاملے میں جو پیٹ فالز ہیں ان کا اندازہ کر سکیں منور حسین صاحبہ کو بہت شکریہ اور انشاءاللہ آنے والی دنوں میں آپ سے گفتگو جاری لے گی خواتین وزرات اگلے پرگیم میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا دوستوں رشداروں گرد و نواہ کے لوگوں کا سبق خیال لکھئے گا اللہ حافظ